حج کے دنوں میں سب سے افضل عبادت اللہ کے گھر کا تواف ہے صلاحہ تصویح کا طریقہ جو ہے لیکن ایک ضعیف روایت ہے نفل نماز میں سجدے میں اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے وہ دعائیں مانگیں جو حضور نے مانگی ہیں یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک وکالر کا شعبہ اختیار کریں لیکن ظالموں کی مدد نہ کریں مظلوموں کی مدد کریں اور جو بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے بہنوئی میرا نراض تھا کسی بات پر تو اس طرح عمرہ کریں نہیں عمرہ تو ہو جائے گا لیکن اس کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ کسی سے نراض کی نہ رکھے ماف کر دیں قرآن میں ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے یہ دنیا میں بھی ہے یعنی اچھی عورتوں کو اچھے مرد بھی پسند کریں گے بری عورتوں کو بری عورت لیکن کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ برے کے گھر میں اچھی عورت آ جاتی ہے باقی جنت میں تو ہوں گے ہی سب پاک ایک بچہ پیدا ہوا وہ خطنہ اس کا ہو چکا یعنی پیٹ سے نکلے خطنہ ہے تو کوئی اس کو دوبارہ خطنہ نہ کریں اگر ایک عورت کے بال جو ہے بھی مالی کی وجہ سے سر کے بھی اتر گئے سر پہ بال نہیں ہے تو چوتھ ہی سرے میں تھوڑا سا وہ اس طرح وغیرہ چلا دیں جب بال نہیں ہے تو کوئی در تو نہیں ہے آپ کو قضا نمازوں کا عدد یاد نہیں ہے لیکن توبہ کرے اور پھر پڑھتے رہیں عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے پاکستان میں عام طور پر ٹینکر پانی کی سپلائی کے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ سپلائی کرتے ہیں تو پانی بیچتے ہیں اگر حکومت کی طرف سے ہیں تو پھر ان کو بیچنا حرام ہے اگر بچہ پیدا ہو ابھی اس کو غصر نہیں دی افکان میں اضام دے سکتے ہیں اگر کسی لڑکی کے والدین اس کی رضا کے بغیر اس کا نکاح کر دیں تو بہرحال اس کو انکار کرنے کا حق ہے سہن میں جو نماز پڑھتے ہیں اگر صفحے نظر آتی ہیں تو نماز ہو جائے گی عمرے سے تواف زیادہ کریں وہ بہتر ہے مرد بھی انگوٹھی پہن سکتا ہے سونے کی حرام ہے بگی چاندی کی پہن سکتا ہے ایک عورت نے طائف سے نہیت کی لیکن ایام آگئے پھر مدینہ چلی گئی بارہ اب وہاں سے آج آگے عمرہ کرے گی انشاءاللہ اللہ کرے گا کوئی اگر اس نے احرام توڑ دی آتھر دم دینی پڑے گی اگر کوئی چیز صفحہ مروا دوڑ دے ہوئے کھاتا رہے کوئی حرج نہیں بارہ انچی آواز سے اس وقت ذکر کریں جب کسی کو خلل لاؤ اگر اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ پوچھا ذکر کریں تو وہ منع ہیں عورتیں بھی لڑکوں کو سبق پڑھا سکتی ہیں لیکن احتیاط یہی کریں عورتیں بچیوں کو پڑھائیں اور لڑکے لڑکوں کو پڑھائیں حالت ایرام میں جرابیں استعمال نہیں کر سکتے سلح ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتے خوشبور نہیں لگا سکتے مسجد الحرام میں ایک نماز کا ایک لاکھ ہے اور مدین پاکی مسجد میں ایک ہزار ہے اگر گھر کے اندر بیت الخلا اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس میں بیٹھے تو پشت جو ہے وہ قابع کی طرف ہوتی ہے کوئی حرج نہیں یہ میدان میں منع ہے کہ نہ رخو اور نہ پشت ہو اگر منڈنگ کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں بارحال آپ نماز پڑھیں درود پڑھیں اللہ سے مانگتی رہیں دو رکعہ نماز بھی پڑھیں اور تین دفعہ صورت الرحمان پڑھ کے دعا کریں اللہ رشتہ احسان کرے گا گھر میں بچوں پہ اور شوہر پہ بھی کوئی سایہ ہے بارحال اللہ عالم اگر ہے تو صورت البکرہ پڑھ کے پانی بے دم کر کے سب کو پھلائیں جن لوگوں نے آپ سے کہا ہے وہاں توافقہ بالکل کریں لیکن ایک کے لیے ایک میں نے کوئی مشکل پہ شاید تم نظر بان لیتا ہوں دو رکعہ پڑھنے کی اچھا کرتے ہیں اچھی بات ہے ہر مشکل کے لیے نماز حل ہے اگر عزیزوں کو ملنے کے لیے جدنے جائیں دوافصی پہ احرام ضروری نہیں ہے میں بیوی میں جو چھوٹی بوٹی باتوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کو اہمیت نہ دیا کریں بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو صورت الکلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دمکیا کریں گھر والوں کی اور اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے سارے گھر کے باہر حصار کر لیا کریں احرام کی آلت میں عورت کے موں کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے لیکن لگ گیا کوئی بات نہیں میری والدہ عمر پہ آئی ہے بیمار اللہ شفا دے ایک بچی عمر تقریباً سونہ سال ہے ماں باپ سے بدزبانی کرتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ لا حول پڑھ کے اس کو دمکیا کریں عورت کو بھی مرد کے ساتھ اونچی آواد میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے بہتر یہی ہے کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد کچھ دن سبر کریں کب بال آ جائیں پھر جا کے عمرہ کریں تاکہ اس طرح پھروایا جا سکیں اگر خامن سے غیر عورت کے ساتھ کام ہو تو خود گناہ گار ہے بیوی کیوں گناہ گار ہے بغیر احرام کے سادہ کپڑوں میں خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں سلمہ بھی کر سکتے ہیں سلمہ تو سنت ہے دو رکعہ نماز پڑھ کے استخارہ کریں استخارے کی دعا پڑھیں کام کے لئے جدے جائیں واپسی بے احرام ضروری نہیں ہے حقہ اور سیرت پینا حرام ہے رکعہ یمانی کو بوشا نہیں دینا ہے ہاتھ سے استلام کرنا ہے تواب کی نیت پہلے کوئی بات نہیں لیکن سامنے کھڑے ہو کہ استقبال اور استلام ضروری ہے حالت احرام میں میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے بہت بڑا گناہ ہے توبہ کریں اگر خانسی کی علردی ہے تو اس کیلئے زمزم پہ سات دفعہ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بہرال جنت میں داخل ہونے کے بعد سب ملیں گے رشتہ دار بھی ہی سب ملیں گے اگر آدمی گھر میں نماز پڑھے تو خود آگے کھڑا ہو تو بچے بیوی ماں پیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں لیکن کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہے ایک مرد اور عورت کے آپس میں گناہ نجائز تعلق اب وہ ان کی اولادوں کے رشتہ ان کی تو ہو سکتے ہیں ان کا کیا گناہ ہے مسجد میں روزانہ جہاد کی فضیرت بیان کرنا بڑی اچھی بات ہے جو بھی غلطی ہو استغفار کیا کریں اللہ آپ کے بیٹوں کی ہر مسلمان کی بیٹے بیٹیوں کی نصیب اچھے بنائے